کیسے ہیں دوستو ایک تھا ڈکٹیٹر اور ایک تھی اس کی کتاب اور ان دونوں نے مل کر دنیا کے ساڑھے آٹھ کروڑ لوگوں کا خانہ خراب کر دیا ساتھیوں نازی ڈکٹیٹر جرمن فیورر ایڈالف ہٹلر کی کتاب مائن کیمپ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر سیاسی شعور رکھنے والے انسان کو پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسے شخص کی آبیتی ہے اس کی اپنی کہانی ہے ابتدائی عمر کی نظریات کی ایک ایسے شخص کی جو نہ تو پیسے کا پجاری تھا اور نہ ہی اسے زن یا زمین کی کوئی ایسی حوض تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے بس ایک والد سوچ تھی طاقت کے حصول کی بے پناہ خواہش تھی اور پھر طاقت کے چھن جانے کا خوف بھی اتنا ہی تھا اس سوچ خواہش اور خوف نے مل کر کیا تباہی پھیلائی یہ ہم آپ کو ان دو ویڈیوز میں اور سیکنڈ ورلڈ وار کی پوری سیریز میں دکھا چکے ہیں آج ہم صرف کہانی سنائیں گے آپ کو کتاب مائن کیمف کی جس میں ایڈالف ہٹلر نے اپنے سو کارڈ نظریات تحریر کیے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے یہ نظریات ان کی یہ سو کارڈ آئیڈیالوجی بنی کیسے تھی اس کتاب کو دوستو انہوں نے جیل میں لکھا جب وہ گرفتار تھے ان کے غداری کا مکتبہ چل رہا تھا بلکہ سزا ہو رہی تھی مائی کیورس فیلوز ہوا یہ تھا کہ ایڈالف ہٹلر اپنے ملک میں جلد سے جلد اور کسی بھی جائز ناجائز طریقے سے انقلاب لے کر آنا چاہتے تھے جرمنی کو عظیم بنانا ان کا نعرہ تھا جرمنی جو کہ ان دنوں وائمر رپبلک کہلاتا تھا وہاں انفلیشن اور انریسٹ بہت زیادہ تھا تو کئی اور جماعتیں بھی تبدیلی کے نعرے کے ساتھ میدان میں تھی ایسے میں ایک دن ایڈالف ہٹلٹر نے اپنی نازی پارٹی کے ساتھ بیرحال کے باہر مینخ جرمنی کے شہر مینخ میں طاقت کا مظاہرہ کیا آٹھ نومبر انیس سو تئیس ایٹھ نومبر نائنٹین ٹونٹی تری کو انہوں نے مسلح ساتھیوں کے ساتھ ویپنز کے ساتھ حکومت کا تختہ الٹ کر انقلاب لانے کی باقاعدہ کوشش کی یہ کوشش ناکام ہو گئی ان کے کچھ ساتھی مارے گئے اور کچھ گرفتار ہو گئے گیارہ نومبر کو ہٹلر کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو کہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے ہٹلر پر غداری کا مقدمہ اور ملک میں دنگے فساد کا کیس بنا اب ہٹلر کرتے یہ تھے کہ جرمنی کے خراب حالات کا فائدہ اٹھا کر ہر پیشی پر ایک دھوہ دھار سی پروپاگنڈا تقریر جھار دیا کرتے تھے وہ لوگوں کو یقین دلاتے تھے کہ ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے اب جرمنی کے حالات تو فرسٹ ورلڈ وار نائنٹین ایٹین سے ہی چونس سو چودہ سے ٹھارہ تک جو جنرحی اس کے بعد صحیح اچھے نہیں تھے تو لوگ ڈیسپریٹلی ہٹلر پر یقین کرنے لگے بہت سے جرمن جہاں اب جرمن سسٹم میں ہٹلر کے سخت نظریات کی وجہ سے ان کے بہت سے ناکد تھے اور وہ کیس بھی بھوکت رہے تھے تو اب یہ تھا کہ وہاں ان کے بہت سے شہدائی بھی پیدا ہو چکے تھے اور ہر پیشی پر وہ ان کی گفت کو سننے بھی آ جاتے تھے فروری انیس سو چوبیس میں نائنٹین ٹونٹی فور میں یہ ٹرائل مکمل ہوا اور عدالت نے ایڈالف اچھل کو غداری کا مرتقب قرار دے دی انہیں پانچ سال کی سزا ہو گئی اس سزا کے دوران انہوں نے وہی تقریریں جو وہ ہر پیشی پر دھورایا کرتے تھے انہیں تفصیل سے لکھنا چروع کر دی لیکن جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں دوستو کہ جرمنی کے حالات تو واقعی خراب تھے اور جرمن سسٹم میں کئی لوگ ہٹلر کی باتوں کو سچ بھی سمجھنے لگے تھے انہیں نجات دہندہ بھی باننے لگے تھے سو ایسے ہی سیاسی لوگوں کی کوششوں سے ہٹلر کو پانچ سال سے بہت پہلے صرف نو ماہ بعد رہائی مل گئی اس وقت تک وہ اپنی کتاب کا پہلا حصہ مکمل کر چکے تھے جو کہ انیس سو پچیس نائنٹین ٹونٹی فائیو میں شائع ہوئی اس کے بعد باقی کتاب انہوں نے انیس سو چھبیس میں نائنٹین ٹونٹی سکس میں مکمل کی اور پھر دوسرا حصہ شائع ہوا آج کل اس کتاب کے دونوں حصوں کو ایک ساتھ شائع کیا جاتا ہے تو یہ مائن کامف بندی ہے مائن کامف کا جو اب آپ ورزن دیکھیں گے یہ دونوں حصوں کو یک جا کر کے شائع کیا ہوتا ہے مائن کامف کے دباچے میں ہی ایڈالف ہٹلر لکھتے ہیں کہ ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری جدوجہد سے میرے مشن سے واقف ہو جائیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ سب کسی لالچ کے تحت کر رہا ہوں بلکہ انہیں پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک عظیم تر نظریہ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو میری ایڈیلوجیکل جرنی سے میرے نظریاتی سفر کی کہانی سے واقف ہونا چاہیے میری جدوجہد کو درست مانتے ہیں جو لوگ مجھ سے اتفاق ہی نہیں کرتے کہ جرمن قوم ایک عظیم قوم ہے اور سپیریر ہے برتر مخلوق ہے باقی دنیا سے افضل ہے وہ میرے مخاطب ہی نہیں ہٹلر کہانی اپنے بچپن سے شروع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ آسٹریہ میں پیدا ہوئے تھے جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی امپائر تھا موجودہ ہنگری، چیک ریپبلیک، سلواکیا اور بوسینیا کے علاقے اس کی سلطنت میں شامل تھے انیسویں صدی، نائنٹین سینچری میں جرمن نسل کے لوگوں کی بڑی تعداد آسٹریہ امپائر کے کنٹرول والے علاقوں میں رہتی تھی جرمنی کے بعد سب سے زیادہ جرمن دراصل یہیں آباد تھے اس کے علاوہ بھی یورپ میں کئی جگہوں پر جرمن آبادیاں تھیں ان مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے جو یہ جرمن لوگ تھے ان میں دوستو زیر زمین اس وقت ایک تحریک بھی چل رہی تھی جس کا مشن تھا کہ ساری جرمن قوم کا ایک بڑا سا ملک قائم کیا جائے ایک عظیم سلطنت بنائی جائے اور وہ بھی اس طرح کہ جہاں جہاں جرمن قوم کے لوگ آباد ہیں وہ ملک ملا کر ایک بڑا ملک بنایا جائے نہ کہ حجرت کی جائے خصوصاً آسٹریہ امپائر کو تو اس میں ضرور ہی شامل کیا جائے یہ بھی اس تحریک کی آڈیولوجی میں شامل تھا تو ایڈالف ہٹلر نے جرمن قوم پرستی کے اسی پرشور ماحول میں ایک جرمن فیملی کے ہاں آنکھ کھولی کیونکہ وہاں تو یہ فیملیز کے اندر شور تھا وہ اپنی کتاب میں جرمن پیدا ہونے پر فخر کا اظہار کرتے ہیں جیسے کوئی بھی نسل پرست اپنے لوگوں میں پیدا ہونے پر فخر کا اظہار کرتا ہے تو ہٹلر میں یہ بات بچپن سے تھی یہ آسٹریہ کا چھوٹا سا قصبہ تھا بروناو ایم ایم جہاں وہ پیدا ہو یہ چھوٹا سا قصبہ جرمنی اور آسٹریہ کی سرحد پر واقع تھا ہٹلر ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان کے والدین ایک اور آسٹریہن علاقے لنز میں ملتقل ہو گئے ایڈالف ہٹلر کا بچپن بھی زیادہ تر لنز ہی میں گزرا لیکن وہ بروناو ایم ایم این کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو کبھی نہیں بھولے کہ یہ ان کی جرمن قوم کے بھونک جرمنی کے بلکل ساتھ لگتا تھا وہ تو لکھتے ہیں کہ ان دونوں ریاستوں یعنی جرمنی اور آسٹریہ کا ایک ہونا ہماری موجودہ نسل کے لیے بہت اہم ہے اتنا اہم کہ ہمیں اس مقصد کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دینی چاہیں ان کے مطابق ان دنوں آسٹریہ میں جرمنوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا ان کی شناخت اور زبان کو ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی تھی یہاں کی حکومت یعنی آسٹریہ کی حکومت اپنی امپائر سے جرمنوں کا بطور قوم خاتمہ کر دینا چاہتی تھی ہٹلر کو یوں لگتا تھا آسٹریہ میں جرمنوں کے مقابلے میں سلیوز نسل کے لوگوں کی بھرپور سرکاری حمایت ہوتی تھی جنہیں سلوکس بھی کہتے ہیں سلیوز وہ نسل ہے دوستو جس سے یورپ کے سربز کروشینز چیکز اور ریشینز تعلق رکھتے ہیں تو خیر جرمن لوگ آسٹریہ میں اس نائنصافی کا مقابلہ کر رہے تھے وہ اس طرح کہ جرمن بچے سکولز میں جرمن قومی پرچم کے رنگوں والے لباس پہن کر آ جاتے تھے اور ایک جرمن قومی وطن کے لیے ترانہ بھی ان کے پاس تھا جسے وہ گاتے تھے ان ترانوں میں ایک اٹھارویں صدی ایٹین سینچری کے آسٹرین کمپوزر کا لکھا ہوا مقبول گیت بھی شامل تھا جسے سانگ آف جرمنی کہا جاتا تھا اس کے بول کچھ یوں تھے کہ جرمنی جرمنی ہر شہ سے بڑھ کر جرمنی کل جہاں سے بڑھتر جرمنی اس کے علاوہ اس طرح کے گیت بھی گائے جاتے تھے کہ جرمن نوجوانوں مت بھولو تم ایک جرمن ہو اور ننی لڑکی یاد رکھو تمہیں ایک جرمن ماں بننا ہٹلر کے بقول آسٹرین ٹیچرز جرمن بچوں کو اپنے ملک میں ایسے گیتوں پر ایسے گیت گانے پر مارا کرتے تھے ان کی پٹائی کیا کرتے تھے بچوں کو جرمانے بھی کر دیے جاتے تھے لیکن جرمن بچوں کی قوم پرستی ختم نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کی تعلیم گھر سے ملتی تھی اس کی کنڈیشننگ گھر پر ہوتی تھی بچے ایک دوسرے کو سلام کے طور پر بھی ہیل کہتی تھے ہیل جرمن زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سلام یا سلیوٹ ہے اسی لفظ سے بعد میں ہٹلر نے ہیل ہٹلر والا نازی ضرور تخلیق کیا جو مشور زبانہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا تو ہٹلر کے مطابق جب جرمن قوم آسٹریا میں اپنی مقا کی جنگ لڑ رہی تھی تو وہ خود بھی یعنی ہٹلر بھی ایک اندرونی کشمکش کا شکار تھے وہ یہ کشمکش تھی کہ وہ خود تو جرمن قوم پرستی کی پرسنیلٹی میں ڈھل رہے تھے ایک جرمن قوم پرست بن رہے تھے لیکن ان کے والد ایک آسٹرین سیول سرونٹ سرکاری ملازم تھے وہ ہٹلر کو بھی اپنی ہی طرح ایک پکی نوکڑی والا سرکاری ملازم بنانا چاہتے تھے لیکن ہٹلر تو آسٹرین امپائر سے دلی دل میں نفرت کرتے تھے ان کے خیال میں ایک سٹول پر بیٹھ کر ساری زندگی سرکاری فارم بھرنا ایک بہت بڑی موقفی ہے ویسے بھی انہیں پینٹنگ کرنا مسند تھا اور روزگار کے لیے ان کے ذہن میں آرکٹیکچر کا پیشہ تھا کہ وہ یہ کام کر لیں گے سرکاری ملازم وہ ہرگز نہیں بھرنا چاہتے تو وہ بھی آسٹرین امپائر میں ملک ہوگی نہیں یہ ان کی اندرونی کشمکش اس وقت ختم ہوئی جب ہٹلر کے والد کے زندگی ختم ہوئی الیاس ہٹلر انیس سو تین نائنٹین او تری میں انتقال کر گئے جبکہ ہٹلر صرف چودہ برس کے تھے چند برس بعد انیس سو سات نائنٹین او سیون میں ہٹلر کی والدہ بھی چل بسی ہٹلر کو اپنی والدہ سے بہت لگا ہوتا والدہ کی موت کے بعد وہ لنز چھوڑ کر آسٹریہ کے دارالحکومت ویانہ میں متقل ہو گئے کچھ سٹرگل کے بعد یہاں ایک نقشہ نویس ڈرافٹس مین کا ان کو کام مل گیا اور وہ یہ کام کرنے لگے اور گھروں کے نقشے بیرا بنا کر اچھے خاصے پیسے نوجوالی میں کمانے لگے یوں ان کے مالی حالات کچھ بہتر ہوئے اس کے ساتھ ہی ان کی بھرپور سیاسی اور نظریاتی گروتھ بھی یہی ہونے لگی ویانہ میں یہاں انہوں نے دو چیزوں سے نفرت کرنا سیکھا یہ ان کی گروتھ ہو رہی تھی پہلی چیز تھی پانلیمانی جمہوریت جس سے انہوں نے نفرت کی دوسری چیز تھی یہودیت یہودیت پر دوستو ہم اگلے وی لوگ میں بات کریں گے سو ابھی صرف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ہٹلر نے جو اس کے بارے میں کہا اور انہوں نے دیکھا میکیورس فیلوز وائن کیمپ کے مطابق ہٹلر نوجوانی میں ڈیموکریسی کو جمہوریت کو بہترین پولٹیکل سسٹم ایک اچھا سیاسی نظام سمجھتے تھے وہ لکھتے ہیں کہ میں تو سیاسی آزادی ہی کو آئیڈیل سمجھتا ہوں میں کسی اور حکومتی نظام کے مطلق تو سوچ بھی نہیں سکتا میری نظر میں تو ڈکٹیٹرشپ کو حکومتی نظام سمجھنا ہی ایک اہمکانہ بات ہے ایک نانسنس بات ہے ہٹلر جمہوریت اور اس کے ساتھ پارلیبانی نظام کو اس لیے پسند کرتے تھے کیونکہ انہیں بریٹش پارلیمنٹ جو کہ لندن میں قائم تھی وہ بہت پسند تھی وہ اب ایسا نہیں تھا کہ خود کبھی لندن گئے ہوں وہ کبھی نہیں گئے تھے اس وقت تک لیکن وہ اخبارات میں برطانی پارلیمنٹ کے مطلق بہت سی خبریں پڑھتے رہتے تھے آسٹرین پریس اس کی بہت تعریفیں بھی کرتا رہتا تھا ہٹلر کو بھی پڑھ پڑھا کر روٹسون فنا کر قدرتی طور پر اس بات نے کنونس کیا کہ کتنا اچھا سسٹم ہے کہ ملک کے فیصلے عوامی اکثریت سے ہوتے ہیں عوام کی مجورٹی کرتی ہے کوئی ایک بادشاہ پوری قوم کا فیصلہ نہیں کرتا یہ تو بڑی اچھی بات ہے اسی پسندیدگی کی وجہ سے ہٹلر میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ اس نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر یہ تو ممکن تھا گھر کی بات تھی انہیں لندن جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ایک پارلیمنٹ ویانہ میں موجود تھی آسٹریان امپائر نے بھی بریٹش پارلیمنٹ کی طرز پر کچھ دیر پہلے ہی 1861 سے ایک پارلیمنٹ تشکیل دے رکھی تھی اس پارلیمنٹ کے دو حصے تھے اپر ہاؤس سینٹ جسے ہاؤس آف لارڈز کہا جاتا تھا جبکہ لائر ہاؤس جسے ہم قومی اسمبلی بھی کہتے ہیں اسے آسٹرییا میں ہاؤس آف ریپٹیز کہا جاتا تھا تو ہٹلر اس لائر ہاؤس کی کاروائی دیکھ کر ڈیموکریسی کا مشاہدہ کر سکتے تھے اپنا شوق لندن جائے بغیر پورا کر سکتے تھے سو ہٹلر اپنے آئیڈیل سیاسی نظام کی ورکنگ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے آسٹین پارلیمنٹ میں چلے آئے حالانکہ یہ اس ملک کی پارلیمنٹ تھی جس سے وہ نفرت کر رہے تھے ان دنوں لیکن پھر بھی شوق شوق میں وہ پارلیمنٹ کے ہاؤس آف ریپٹیز میں داخل ہو گئے کیونکہ ان دنوں کوئی غیر میمبر بھی پارلیمنٹ میں جا کر ڈیبیٹ سویرہ دیکھ سکتا تھا اب پارلیمنٹ میں انہوں نے کیا دیکھا جا کر کہ سینکڑوں اور آکین اسمبلی ایک نومک ایشو پر ایک معاشی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں لیکن یہ بات کم اور جگڑا زیادہ لگتا تھا کیونکہ ہر طرف ایک شور شرابہ تھا ایک کو دوسرے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے پھر انہیں اسمبلی کی ڈیبیٹ کا جتنا بھی مطلب سمجھا رہا تھا اس کے مطابق یہ بہت پس درجے کی لو لیول کی بحث وہاں پر ہو رہی تھی ان کے خیال میں اس بحث کا انٹلیکچول لیول زیرو تھا پھر انہیں یہ بھی بہت برا لگا کہ آسٹریہ میں جرمنوں کی تو اکسریت ہے ان کی تعداد زیادہ ہے لیکن اسمبلی میں زیادہ جرمن نہیں ہے بلکہ وہاں تو زیادہ سلیز تھے یعنی سرب بوسینین کریشین لوگ زیادہ تھے یہ لوگ اپنے الگ الگ لہجوں میں بات کر رہے تھے زبانوں میں بات کر رہے تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ کسی کو کوئی سن بھی رہا ہے یا نہیں ایک بہنگم سی ہڑبونگ میں ایک بے ترتیب سا ہجون گروپ اچھل کود رہا تھا اور بس اس سب کے بیچ میں باکول ہٹلر ایک فضول سا بھڑا سپیکر بار بار گھنٹی بجا کر ہاؤس کو پرسکون رہنے کی ناکام کوششیں بھی کر رہا تھا وہ کبھی اپیل پر اپیل کرتا اور کبھی سخت وارننگز دینے کی اپنی سی کوشش بھی کرتا ہٹلر یہ سب دیکھ کر پہلے تو ہسے بغیر نہیں رہ سکے اس کے بعد ایک برس تک مسلسل آسٹریلین پارلیمنٹ میں جاتے رہے مطلب وقتاً فوقتاً جاتے رہے مشاہدہ کرتے رہے اور اسے ہی ڈیموکریسی سمجھ کر ایک نتیجے پر بھی پہنچ گئے انہوں نے سمجھا کہ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں بہت سے سمجھ بوجھ سے آری لوگ سوچ سے پیدل لوگ بیٹھ کر زیادہ لوگوں کے ووٹوں سے ایک غلط نتیجے تک پہنچتے ہیں یعنی وہ پارلیمنٹی سسٹم ہی کے خلاف ہو گئے وہ لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں ان نمائندوں کی جو تصویر بن گئی تھی وہ پھر کبھی تبدیل نہیں ہو سکیں ہٹلر شکر کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے میرے پہلی وزٹ نے ہی مجھے ایک ایسی تیوری میں فسنے سے بچا لیا جو کہ بہت سے لوگوں کو خام خواہ اچھی لگتی ہے حالانکہ اصل میں تو ہٹلر کے خیال میں یہ انسانی پستی کا اظہار ہے جو ڈیموکریسی کی شکل میں ہوتا ہے اب دوستو یہ سب دیکھنے کے بعد ہٹلر اس بات سے بھی لا تعلق ہو گئے کہ پارلیمنٹ میں زیادہ جرمن بیٹھتے ہیں یا سلیفز بیٹھتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ جمہوریت کو ہی انہوں نے سیرے سے مسترد کر دیا تھا اس کے وجوہات پھر وہ اپنی کتاب میں کھل کر لکھتے ہیں ان کے مطابق پارلیمانی نظام میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ کسی بھی غلط فیصلے کے بعد کسی بھی نقصان کے بعد اس میں ذمہ دار کوئی نہیں ہوتا ہر کوئی یہ کہہ کر جان چھڑا لیتا ہے کہ بھائی یہ تو میرے اکیلے کا فیصلہ ہی نہیں تھا یہ تو اکثریت کا فیصلہ تھا ہٹلر سمجھتے تھے کہ اہل ترین لوگوں کو زمیدار بنا کر سارا معاملہ ان پر چھوڑ دینا چاہیے اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو وہ لوگ جو ذہنی طور پر تو کم تر ہیں لیکن وہ گنتی میں زیادہ ہیں وہ ان لوگوں سے جیت جائیں گے جو گنتی میں تو کم ہیں لیکن ذہنی طور پر بہت آلہ ہیں این ممکنے دوستو علامہ اقبال نے بھی اپنی ربائی میں جس مرد فرنگی کی طرف اشارہ کیا ہے شاید وہ یہی ایڈالف ہٹلر ہو اور شاید علامہ اقبال نے کہیں بڑھا ہویا ایسا کیونکہ وہ جس مرد فرنگی کی بات کر رہے ہیں آپ یاد رکھیں کہ اس دور میں یورپ کے لوگوں کو اہل فرنگ ان کو فرنگی کہا جاتا تھا یعنی جو علامہ اقبال نے فرمایا وہ کچھ یوں تھا کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہیں تو خیر دوستو ہٹلر کے خیال میں پارلیمانی ڈیموکریسی میں دوسری بڑی خامی یہ ہے کہ اس نظام میں کوئی ایسا شخص سامنے آ ہی نہیں سکتا جس میں لیڈرشپ کی غیر معمولی خوبی آنگ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسمبلیوں میں جو زیادہ لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں وہ بہت چھوٹی ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جیسے ہی کوئی بلند کامت کوئی آلہ مرتبت ذہین فتین شخص منتخب ہو کر آ بھی جائے تو یہ سارے پست کامت لوگ یہ سارے پست ذہن کے لوگ اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اسے اپنے اقتدار کے لیے اپنی طاقت کے لیے خطرہ سمجھنے لگتے ہیں وہ اسے سسٹم سے نکال باہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں تیسری خامی ایڈالف ہٹلر کے نزدیک ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ اگر آلہ دماغ شخص لیڈرشپ کے رول میں آ بھی جائے تو کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ساری طوانائیں چھوٹے دماغ کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں لگی رہے گی اسے ان سے بارگین کرنا پڑے گا جو کہ بارگین کے قابل ہی نہیں وہ تو بلکہ تنزیہ طور پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ کیا ایک سٹیٹسمن کا یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ نئے تعمیری آئیڈیاز اور پلانز بنانے کے بجائے بے وقوفوں یعنی عراقین اسمبلی کو یہ سمجھاتا پھرے کہ اس کے پروجیکٹس اتنے ضروری کیوں ہیں کیا یہ اس کا کام ہے کہ وہ ان احمقوں کی تربیت بھی کرے اور درست کام کے لیے ان کی منت سماجت بھی کرے چوتھی کامی ایڈالف ہٹلر کے نزدیک دیموکریسی میں یہ تھی کہ عراقین پارلیمنٹ ایسے فیصلے بھی کرتے ہیں جن کے لیے وہ کوالیفائیڈ نہیں ہوتے مثال کا طور پر اگر کسی پارلیمنٹی ٹربینل کے سامنے کوئی ایکنومک ایشو کوئی معاشی ایشو ٹیبل ہوتا ہے تو دس میں سے نو لوگوں نے تو کبھی جماع تفریق بھی سلیکے سے نہیں کی ہوتی پھر بھی ان میں سے کسی ایک میں بھی اتنی اخلاقی جررت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کر کہہ سکے کہ جنٹلمن آئم سوری مجھے ایکانومی کا کچھ پتہ نہیں ہٹلر لکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کبھی کوئی ایسا کر بھی دے کہہ دے لیکن میرے پاس ایکانومی کی کنڈسپلن نہیں ہے تو اس کے ساتھی اسے گدا سمجھ کر پارلیمنٹ سے باہر پھینک دے گئے پانچویں نمبر پر ان کا خیال تھا کہ ڈیموکریسی، جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس میں کوئی بھی چال باز کلرک مائنڈ سیٹ کا آدمی دھوکہ بازی کر کے حکومت میں آ سکتا ہے اب دیکھیں ساتھیوں کے ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ ساتھ ہٹلر، عوامی شعور کو بھی کسی قابل نہیں مانتے تھے اسی لیے وہ الیکشن کے پروسس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ ووٹر درست لیڈر چننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے وہ سمجھتے تھے کہ ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا آسان ہے لیکن الیکشن کے ذریعے کسی عظیم آدمی کا منتخب ہو جانا ناممکن ہے اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ ڈیموکریٹک پارلیمانی سسٹم اور ووٹنگ کے خلاف تھے تو ان کے خیال میں اس کا متبادل کیا تھا الٹرنیٹ نظام کیا تھا ہٹلر نے دراصل اپنی کتاب موائن کیمف میں ایک پورا نقشہ دیا ہے ایک پورا سسٹم دیا ہے جسے وہ جرمن ڈیموکریسی کہتے ہیں ان کا دعویٰ تھا کہ اس نظام میں لیڈر کو آزادی سے چنا جائے گا اور وہ اپنے تمام ایکشنز کا ذمہدار ہوگا ذمہداری قبول کرے گا مسائل کو مجورٹی ووٹ سے حل نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک ایک مسئلے پر ایک ایک فرد فیصلہ کرے گا اور وہ ذمہدار بھی ہوگا اپنے فیصلوں کے بدلے میں ذمہدار شخص اپنی زندگی تک دعو پر لگا کر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ لکھتے ہیں کہ اگر حقیقی جرمن ڈیموکریسی میں کوئی غلط شخص بھائی چانس حکران بن بھی گیا تو اسے بڑی آسانی سے نکال باہر کیا جا سکے گا اسے یہ کہا جائے گا کہ اے بدماش دفع ہو جاؤ ان سیڑھیوں کو اپنے پاؤں سے گندان مت کرو جو تاریخ کے مندر کے دروازوں تک چاہتی ہیں یہ دروازے شکاریوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ عظیم کردار کے لوگوں کے لیے بنے ہیں لیکن یہ ہوگا کیسے کیسے اسے نکال باہر کیا جائے گا ہٹلر نے یہ واضح نہیں کیا کتاب کے پہلے حصے میں کتاب کے ایک بڑے حصے میں وہ ڈیموکریسی کے ساتھ دوسری جس چیز کو سخت تنقید کا نشانہ بڑھاتے ہیں وہ دنیا میں تیزی سے پھیلتا ہوا پریس ہے آج کی اس بحان میں آپ اسے میڈیا کہہ لیں وہ سمجھتے تھے کہ پارلیمانی جمہوریت کا غلط آئیڈیا پھیلانے میں یہ پریس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کی شیطانی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ویانہ میں میرا واسطہ ان لوگوں سے پڑا جو اس میشین یعنی پریس کو کنٹرول کرتے تھے اور اس کے ذریعے آئیڈیاز کو پھیلاتے تھے وہ لکھتے ہیں کہ پہلے تو میں اس چھوٹی سی میشین کی طاقت دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کتنے کم وقت میں یہ عالی عوام کے ذہن کو بدل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے پریس محض چند روز میں کسی بھی فضول سے شخص کو فضول سے معاملے کو قومی سطح کا ریڈر یا ایشو بنا دیتی ہے اور کتنے ہی اہم معاملے کو ردی کی ٹوکری میں بھی اس کے ذریعے پھینکا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پریس الیکشن کے دوران ایسے ناموں کو مشہور کر دیتا ہے جنہیں محض ایک ماہ پہلے تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا جبکہ پرانی آزمائی ہوئی شخصیات جو بھی زندہ ہیں ایکٹیو ہوتی ہیں لوگ انہیں یوں بھلا دیتے ہیں جیسے وہ تو کب کے مر گئے کچھ لوگوں کی اتنی کردار کشی بیڈیا کرتا ہے پریس کرتا ہے کہ لگتا ہے وہ برائی کی مستقل علامتیں بن کر رہ جائیں گے اور کچھ کی بہت تعریف بھی کرتا ہے وہ کہتے تھے کہ پریس کے لوگ انتہائی ذاتی نویت کے خاندانی معاملات میں بھی ٹانگڑاتے ہیں اور وہاں سے ایسی ایسی باتیں سپائسی باتیں نکال لاتے ہیں جس سے ان کے دشمن کی زندگی جس کی وہ خبریں ہوتی ہیں وہ تباہ برباد ہو کر رہ جاتی ہے تو دوستو ایڈالف ہٹلر کی کتاب مائن کیمف پریس اور جمہوریت کے خلاف اسی قسم کی پاپولر کومنٹری سے بھری ہوئی ہے جو بنیادی مسئلہ سمجھاتا ہے ان کی کتاب پڑھ کر وہ یہ ہے کہ ہٹلر کسی معاملے میں کسی ایک شخص کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہتے تھے ذمہ دار رکھنا چاہتے تھے اور وہ ڈیموکریسی جو انہوں نے دیکھی تھی اور کسی حد تک سمجھی بھی تھی اپنے بچپن میں اوائلہ جوانی میں اس میں انہیں لگتا تھا کہ یہاں تو کوئی ذمہ دار ہی نہیں کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس کا ذمہ پھر کون اٹھائے گا اس کا پتا ہی نہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ دیموکریسی میں پارلیمانی لیڈر اپنے فیصلوں کا ذمہ دار ہوتا ہے پھر ہر وزارت اپنے معاملے کی پوری پوری رسپونسیبلٹی لیتی ہے ہٹلر غلط طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نظام کم ذہنی سطح کے تھا جس نے تیزی سے ترقی کی اور انڈسٹریل امپائر کھڑی کی تو اس کے لیڈرز ڈیموکریسی سے ہی اوپر آئے تھے تھامس جیفرسن جیمس منسن ابراہم لنکن اور تھیوڈور روزویلٹ ڈیموکریسی ہی کی پیداوار تھے پھر برطانیہ نے جو شاندار ترقی کی تھی اس کے پیچھے بھی ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہی کا ہاتھ تھا پرائم نیسٹر ویلیم گلیڈسٹون اور بینجمن ڈیزرلی جنہوں نے بریٹش امپائر میں بڑی بڑی ریفارمز کی وہ ڈیموکریٹک سسٹم سے ہی اوپر آئے تھے پھر ہٹلر نے اپنے اہم ہمسایہ ملک فرانس میں ڈیموکریسی کو بھی سٹڈی نہیں کیا تھا حالانکہ وہاں کئی دہائیوں کے انتشار اور خون خرابے کے بعد آخر 1871 1871 کے بعد سے ڈیموکریسی نے ہی امن پیدا کیا تھا پہلی بار وہاں سٹیبلٹی کا دور جمہوریت ہی کی کامیابی تھا اور اسی کو تھرڈ فرنچ ریولیشن بھی کہتے ہیں اسی طرح ان کے ایک اور یورپی ہمسایہ ملک سوزن لینڈ بھی بھی ڈیریکٹ ڈیموکریسی پوری طرح کامیاب جا رہی تھی اور ایک خوشحال معاشرے کو جنم دے چکی تھی مطلب یہ کہ ہٹلر جس سسٹم اور جس پروسس کو ستھی اور نچلی ذہنیت کہہ رہے تھے دراصل اس سارے سسٹم کے بارے میں ان کی اپنی ریسرچ بہت ستھی اور بہت نچلے درجے کی تھی انہوں نے آسٹریان پارلیمنٹ جو کہ ایک طاقتور بادشاہ کے ماتحت ہوتی تھی جس میں وزیراعظم بادشاہ ہی کی مرضی سے بنتا تھا فیصلوں پر آخر اختیار بھی بادشاہ کا ہوتا تھا اور یہ سسٹم آسٹریان میں بھی ابھی کافی مچور تھا اسے ہی پورا پارلیمانی ڈیموکریسی سسٹم سمجھ لیا تھا اور اسے تھوڑا سا سمجھتے ہی اسے فیل بھی قرار دے دیا تھا قدر مچور ڈیموکریسی جیسے امریکہ برطانی اور فرانس کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا میکیورس فیلوز ہٹلر نے مائن کیمپ میں صرف جمہوریت ہی کو برہ بلہ نہیں کہا بلکہ وہ جرمن حکومت پر بھی شدید تنقید کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جرمنی کی حکومت آسٹریہ کو اپنا دوست سمجھتی تھی اس نے کبھی بھی آسٹریہ میں جرمنوں کے ساتھ ہونے والے بترین سلوک کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جرمن غیصت نے آسٹریہ کے ساتھ فوجی اتحاد بنایا جو کہ غلط فیصلہ تھا ان کے مطابق لیکن پھر بھی اس اتحاد کے بدلے میں جرمنوں کے تحفظ کی زمانت تو جرمن حکومت لے سکتی تھی مگر انہوں نے ایسا بھی نہیں کی اس لیے ان کا آسٹریہ سے اتحاد ایک فضول حرکت تھی بقول ہٹلر پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جرمنوں نے آسٹریہ کی طاقت کا اندازہ بہت غلط لگایا ہے ایک ایسی ریاست جو خود تباہی کے دہانے پر ہے وہ ایک بڑی فوجی طاقت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ جرمنوں کو یہ امید تھی کہ آسٹریان امپائر اگر جنگ ہوئی تو وہ ہماری بدد کرے گی جبکہ ہٹلر کہتے ہیں کہ عملی طور پر تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا دوستو اڈالف ہٹلر نے آسٹریہ میں اپنے قیام کے دوران جمہوریت کے علاوہ دو سبق اور بھی سیکھے تھے ایک یہودیوں سے نفرت اور دوسری آرین ریس یعنی جرمن نسل کو برتر سپیریر سمجھنے سے محبت اس کے علاوہ انہوں نے مارکسزم، عدم تشدد یا نون وائلنس کے نظریات کو بھی بہت بری نظر سے دیکھا بلکہ ان سے نفرت کی اور یہ نفرت انہوں نے اپنا اونہ بچھونا بنایا یہودیت اور مارکسزم کے خلاف ان کے خیالات کیسے ڈگلپ ہوئے ہٹلر یہودیوں پر وہ کیا الزامات لگاتے تھے جن پر وہ پھر ساری زندگی قائم رہے اور کیا یہ الزامات سچ بھی تھے نسل پرستی ہٹلر کو کس حد تک لے گئی یہ سب ہم آپ کو اس ویلو کے اگلے حصے میں دکھائیں گے کیسے ہیں دوستو یہودیوں کی مقدس کتاب توریت یعنی اولڈ تیسٹمنٹ کے بیٹے کا نام سام تھا انہی کے اولاد میں سے یہودی اور عرب پیدا ہوئے اسی لیے سام کے اولاد سامیون نسل یا سامیون کہلائی یہی لفظ سامیون جورپ میں سیمیٹرک بن گیا اور خاص طور پر یہودیوں کے لیے استعمال ہونے لگا انیسویں صدی نائنٹین سنچری میں جب یہودیوں کے خلاف نفرت عروج پر تھی تو ایک جرمن جنرلسٹ فریڈرک اڈالف نے ایک ٹرم انٹی سیمیٹرزم کوئن کی یعنی یہود مخالف یہ ٹرم اتنی مشہور ہوئی کہ دنیا میں ہر یہود مخالف کو انٹی سیمیٹرک کہا جانے لگا لیکن ایک جرمن نوجوان ظاہر اہم اڈالف ہٹلر کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جوانی میں اوائلے جوانی میں اس ٹرم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ یہودیوں کو محض ان کے الگ مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنانا سراسر زیادتی ہے آپ اس ویلو کے پچھلے حصے میں ہٹلر آسٹریہ کے دارالکومت ویانہ میں رہتے تھے تو ویانہ میں جو اخبارات یودیوں کے خلاف لکھتے تھے ہٹلر انہیں بالت سمجھتے تھے مگر جلد ہی ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے ہٹلر کو احساس ہونا شروع ہوا کہ یہودی تو ایک خاص ایجنڈے پر ہیں کسی سیکرٹ میشن پر ہیں اس کے لیے انہوں نے اب اپنے طور پر ریسرچ شروع کی جو انہیں محسوس ہو رہا تھا کوئی خفیہ ایجنڈا اس پر انہوں نے تحقیقات شروع کر دی ویانہ میں انہوں نے یودیوں کے خلاف چھپنے والے چند پمفلٹس خریدے لیکن ان پمفلٹس سے انہیں کو خاص معلومات نہیں مل سکی کیونکہ یہ پمفلٹس یہ سوچ کر لکھے گئے تھے کہ پڑھنے والا پہلے سے جانتا ہے کہ یودی کوئی اچھی قوم نہیں ہے اور یہ سازشی لوگ ہیں کیوں نہیں ہے اس کی لوجک ان پیپرز میں ان پمفلٹس میں نہیں لکھی تھی تو اب یہ نوجوان ہٹلر کے لیے ایک مشن بن گیا کہ وہ اس کو کھوجیں کہ ایسا کیوں ہے وہ انٹی سیمٹیزم پر کتابیں پڑھنے لگے کتابیں پڑھنے کے بعد جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے مائن کیمف کے ایک حصے میں مائن کیمف کے بڑا حصہ اس پر ہے کہ انہیں یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ یودی ایک خاص خفیہ مشن پر ہے انہوں نے لمبے لمبے پیراگرافز اور کئی کئی صفات پر لکھا ہے کہ یودیوں کا سیکرٹ ایجنڈا پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے ان کے پتابک یہودی متحد قوم کی طرح جڑ کر رہتے ہیں اور واحد اپنی ہی نسل کو برتر رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ قدیم دور میں یعنی ہزاروں سال پہلے ان سے خدای وعدہ ہوا تھا کہ انہیں پوری دنیا کی بادشاہات حکومت دی جائے گی تو انہیں یہ بات آج بھی یاد ہے اور وہ دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنے کی مسلسل متحد یونائٹیڈ کوششوں میں مصروف رہتے ہیں اگر یہ کبھی آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں بقول ہٹلر لڑتے بھی ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے لڑتے ہیں یہ دکھاوے کا اختلاف ہوتا ہے تاکہ دنیا کو دھوکہ دے سکیں کہ ہم میں مثالی اتحاد جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے حالانکہ یہ ہوتا ہے ہٹلر کہتے ہیں کہ یہودی جرمنی اور سکردگرد کے علاقوں میں صدیوں پہلے تاجروں کے بھیس میں آئے تھے انہوں نے یہاں آ کر یہاں کے زبان میں مہارت حاصل کی اور وہ یہاں کی تجارت میں میڈل مین کی حیثیت سے شامل ہوئے لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ٹریڈ منوپلی قائم کر لی لوگوں کو سود پر ادھار دے دے کر انہوں نے بہت سا مال بھی جمع کر لیا اور کرتے کرتے یہ پوری کمیونٹی ایک دولت من طبقہ بن گیا بادشاہوں تک میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کمیونٹی کو ناراض کریں کیونکہ انہیں کی دولت سے اور تجارت میں اثر و رسوخ سے وہ حکومتیں حاصل کرتے تھے بدلے میں یہودی یہ کرتے تھے کہ یہاں کے حکمران طبقے کو بھاری رکون دیتے تھے اور مرات حاصل کرتے تھے بینیفٹس حاصل کرتے تھے پھر وہ ان مرات اور ناجائز سہونیات کے ذریعے عوام کا یہاں کے مقامی لوگوں کا مزید استحصال کرتے تھے اس سب کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں بقول ہٹلر ان کے خلاف شدید نفرت پیدا ہونے لگی عوام ان پر بار بار غصے میں حملہ آور ہوتی تھی ان میں سے کئی لوگوں کو قتل بھی کرتی تھی ان کی دولت پی چھین لیتی تھی کئی بار انہیں اپنے گھروں سے نکالا بھی گیا یعنی یہودیوں کو ان کے گھروں سے لیکن پھر بھی ہر بار یہودی واپس آجاتے تھے اپنا کاروبار اسی طرح شروع کر کے پھر اسے توانہ کر لیتے تھے ہٹلر لکھتے ہیں کہ یہودی مقامی لوگوں کی زمینیں خرید کر مزاروں کا بھی بہت بری طرح استحصال کرتے تھے مطلب مزارے زمین پر جو کچھ بھی اگاتے تھے اس کا بہت بڑا حصہ یہودی ساہوکار لے اڑتے تھے حکومت بھی اس کاریگری سے ان کی اس فنکاری سے بہت تنگ آ چکی تھی یہاں تک کہ ایک موقع پر جرمنی میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ یہودی مقامی لوگوں کی زمینیں اب نہیں خرید سکتے یہودیوں کے مطلق دوستو ہٹلر یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان میں سے کئی لوگوں نے تو ایک منصوبے کے تحت مسیحت بھی قبول کی تاکہ انہیں معاشرے میں زیادہ حقوق مل سکیں یہ ایک ہائی کلاس بزنس سٹوک تھا ان کے مطابق ایک چال تھی کہ ہمارا ٹرک ہماری چال کامیابی سے چلی گئے ہیں ہٹلر کے مطابق یہودیت ایک مذہب نہیں بلکہ ایک نسل ہے اور وہ ہر وقت اپنی نسل ہی کو بچانے میں لگے رہتے ہیں انہوں نے ہمیں دکھانے کے لیے جرمن جبان سیکھ لیا ہے لیکن اندر سے یہ اسی طرح کے شیطان خون چوسنے والے جونکیں اور تاؤن کی وبا جیسے خطرناک لوگ ہیں یہ ہٹلر لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جدید واشی ترقی یعنی کہ انسٹریلائزیشن کے دور میں یہودیوں نے سٹوک ایکسچینج کے ذریعے تمام قومی پروجیکٹس پر قبضہ کر لیا ہے سٹوک مارکیٹ ہٹلر کے مطابق یہودیوں کی فائنانشل چیس گیم کا ایک مہرہ ہے سٹوک مارکیٹس کے ذریعے یہودیوں نے ذاتی ملکیت یا پرائیویٹ آنرشپ کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے جیوز کی اس فیلڈ میں قدم رکھنے سے ہی ہٹلر کہتے ہیں کہ مالک اور مزدوروں کا درمیان فاصلے پیدا ہونا شروع ہوئے جس سے کہ پولٹیکل کلاس سٹرگل شروع ہو گئی یعنی کہ مارکسیزم جسے کیمنیزم بھی کہا جاتا ہے وہ وجود میں آیا وہ مارکسیزم کو بھی یہودی ڈاکٹرین ہی کہتے تھے ہٹلر کے مطابق یہ یہودی ڈاکٹرین یعنی مارکسیزم قومیت اور نسل کے زیادہ اہم ہونے کے نظریہ کو مسترد کرتا ہے اور اس طرح وہ انسانی بقا اور تہذیب کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے ان کے مطابق مارکسیزم کا حتمی فیصلہ حتمی نظریہ حتمی منصوبہ یہ تھا کہ یہودیوں کے علاوہ تمام ریاستوں کو تباہ کر دیا جائے دراصل ہٹلر سمجھتے تھے کہ ہر وہ نظریہ جس میں سب کی برابری کی بات کی جائے گی منز ہیں سو وہ سب کے ساتھ برابری کی سطح پر کیوں آئیں بھلا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مارکسیزم کے ساتھ ساتھ دیموکریسی اور انسانیت کے نعروں کو بھی یہودیوں کی اجاد قرار دے رکھا تھا وہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ معلوم ہے کہ جب تک وہ شہریت کے کسی بھی جگہ شہریت کے مکمل حقوق حاصل نہیں کر لیتے تب تک وہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے مصوبے میں کامیاب نہیں ہوں گے اسی لیے یہودیوں نے دراصل انسانیت کا نعرہ لگایا ہے تاکہ ان کو بھی باقی لوگوں کی طرح مکمل حقوق مل جائیں سب کی برابری کا نعرہ لگا کر انہیں ہر جگہ شہریت عام مکامی لوگوں کے مطابق رائٹس ملیں گے تو ان کے ایجنڈے کے لیے یہ فائدہ بند چیز ہوگی ان کے خیال میں یہودی فری میسنس مومنٹ کو بھی کنٹرول کر رہے تھے اور یہ تحریک ان کے ہاتھوں میں ایک زبردست ہتھیار بن گئی تھی وہ ایسے کہ یہودیوں نے اسی تنظیم یعنی فری میسنس مومنٹ کے ذریعے وہاں کی الیٹ کلاس کو اپنے جال میں پسا لیا تھا اور اس طرح بسایا تھا کہ الیٹس خود بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ وہ واضح کرتے ہیں کہ فری میسنس کی مدد سے مزدور طبقہ ورکنگ کلاس یہودیوں کے جال میں نہیں آیا لیکن اس طبقے کے لیے بھی یہودیوں کے پاس بقول ہٹلر ایک ہتھیار تھا یعنی کہ پریس اخبارات ہٹلٹر لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنی دولت کے سر پریس کو خرید رکھا ہے اور وہ اسی کے ذریعے پبلک اپینین کو اپنے حق میں کر لیتے ہیں پھر اسی پریس کی مدد سے یہودی لوگ روشن خیلی کو ترقی کو آزادی کے ایڈیاز کو اور انسانیت کی باتوں کو خوب پھیلاتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ہر سوسائٹی میں پورے پورے حقوق دلوانے کے لیے ایک ایسی دنیا کا پروپگنڈا شروع کر رکھا ہے جس میں تمام قومیں برابر ہوں ہٹرل لکھتے ہیں کہ سادھا لو لوگوں نے یودیوں کی ان بے سوروپا باتوں پر یقین کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور ان کے دنوں میں یودیوں کے لیے ایک سوفٹ کارنر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ سب کچھ ان کا خیال میں صرف اور صرف پریس کی وجہ سے تھا یا بڑا حصہ اس کا پریس کی وجہ سے تھا مائن کیمف میں دوستو ہٹلر واضح کرتے ہیں کہ ان کا یہ جو مشن ہے یودیت اور ڈیموکریسی کے خلاف اور باقی جنہوں نے اپنے آئیڈیاز دیئے یہ جو ہے یہ ایک خدائی خدمت ہے وہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا کی یہی مرضی ہے وہ لکھتے ہیں کہ لارڈ یعنی خدا کے کام کا دفاع کرنے کے لیے وہ یودیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یودیوں کی بنیاد پہلے ہی جھوٹ پر ہے کیونکہ یہ خود کو مذہب کہتے ہیں حالانکہ یہ تو ایک نسل ہے پھر دوستو ہٹلر کی زندگی میں یودیوں کا ایک ایکسٹریمیسٹ کرو یعنی ازوانیسٹ اسرائیل کے قیام کے اندینوں کوششیں کر رہا تھا یہ لوگ دنیا بھر سے یہودیوں کو لاکر فلسطین میں آباد کر رہے تھے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ سب ہٹلر کے سامنے ہو رہا تھا اخبارات میں وہ پڑھتے رہتے تھے تو ہٹلر رکھتے ہیں کہ یہودی فلسطین میں اپنی ریاست اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ وہ وہاں آ کر رہ سکے بلکہ وہ ایک مرکزی تنظیم کا آفس بنانا چاہتے ہیں ایک سینٹر ایک مرکز بنانا چاہتے ہیں جہاں انہیں عالمی طور پر لوٹ مار اور دھوکے بازی میں مدد مل سکے اور تحفظ مل سکے یعنی یہ ان کا ہیڈکوارٹر ہوگا ایسی ریاست یہ ہوگی کہ جہاں وہ یہودی پناہ لیں گے جن کی دھوکے بازی باقی دنیا میں پکڑی جا چکی ہے اور وہ کسی اور جگہ پر چل نہیں پا رہے تو وہ یہاں آئیں گے اور نئے دھوکے بازوں کی یہاں بر ٹریننگ بھی ہوگی ایسا ہیڈلر کہتے ہیں وہ یہودیوں کو لٹریچر سینما اور ٹھیٹرز میں ہر آرٹ کو پراغندہ کرنے کا ذمہ دار بھی قرار دیتے ہیں حتیٰ کہ جرمنی میں بڑھتی ہوئی جسم فروشی کو بھی وہ یہودیوں ہی کے ذمینے ڈالتے ہیں کہ یہی اس کے پیچھے ہیں فیورر نے مائن کیمپ میں یہودیوں کے خلاف لکھی گئی ایک پراغندہ کتاب The Protocols of the Elders of Zion کا بھی ذکر کیا ہے یہ کتاب 1903 1903 میں روس میں شائع ہوئی تھی یورپ میں اس کتاب کے بہت چرچے تھے اس کتاب میں لکھا تھا کہ یہودیوں نے Elders of Zion کے نام سے ایک خفیہ تنظیم قائم کر رکھی ہے جو دنیا کو کنٹرول کرتی ہے کتاب میں Elders of Zion کے پروٹوکولز اور میٹنگز کے پوائنٹس بھی لکھ دیئے گئے تھے ہٹلر اس کتاب کو بلکل سچا مانتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے سچا ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ یہودی پریس اسے جھوٹا قرار دیتا ہے سو یہ سچی ہے اگر یہ کتاب وہ سمجھتے تھے کہ عوام کے ہاتھ لگ جائے اور لوگ اسے پڑھ کر سمجھ لیں تو سمجھو سو کارڈ یہودی فتنہ ختم بسے دوستو آپ کو بتائیں کہ یہ کتاب جس کا ہٹلر ذکر مائن کیمف میں کرتے ہیں واقعی ایک جالی کتاب ہی تھی پروٹوکولز آف دی ایلڈرز یعنی اس کتاب میں سب سے زیادہ جو حصہ تھا وہ فرانسیسی حکمران نیپولیان تھرڈ کے دور پر لکھی گی ایک تنزیہ کتاب سے لیا گیا تھا اور یہ کتاب جس کا نام جہنم میں میکاولی اور منٹاسکیو سے مقالمہ تھا یہ فرانسیسی مسلنف مورس جولی نے ایٹین سکسٹیز میں لکھی تھی اٹھارہ سو ساٹھ کی دہائی میں کہیں لکھی تھی اس کتاب کے علاوہ بھی کئی دیگر کتابوں سے مختلف واقعات لے کر انہیں یہاں جوڑ دیا گیا تھا مطلب یہ بھی خیال نہیں رکھا گیا تھا اس کتاب کو لکھتے وقت کہ جن کتابوں سے واقعات لیے جا رہے ہیں وہ مزا اور تنز کے انداز میں لکھی گئی ہیں یا سنجیدہ ریسرچ پیپرز ہیں بہرحال ہٹلر یہودیوں کے متعلق اب ہر سادشی تھیوری کو ماننے لگے تھے وہ کہنے لگے تھے کہ یہودی جرمنی کو گن کی طرح چاٹ رہے ہیں اپنا کنٹرول بڑھاتے چلے جا رہے ہیں انہی حالات میں دوستو انیس سو چودہ مائنٹین فورٹین میں فسٹ ورڈ وار پہلی جنگ حظیم شروع ہو گئے جنگ کے شروع ہونے پر ہٹلر اتنے خوش ہوئے کہ وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنی نوجوانی میں جس مایوسی اور ڈپریشن کا شکار تھا ان نمہات نے مجھے اس سے نجات دلا دیا میں نے گھٹنوں کے بل جھک کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسے دور میں زندہ رکھا کہ مجھے ایک جنگ نصیب ہوئی جسے جیت کر جرمنوں کا وقار بلند ہوگا اس کے بعد ہٹلر جرمن فوج میں برتی بھی ہوئے اور محاذج جنگ پر بھی گئے وہ بیلجیم میں فلندرز کے علاقے میں تائنات رہے جو کہ فرانس کی سرحد پر واقع تھا مائکیورس فیلوز ہٹلر نے پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے مطابق جرمنی تو ہر محاذج پر جیت رہا تھا جرمن فوج کے حوصلے بہت ہی بلند تھے جوان اپنی قوم کے لیے کٹ مرنے پر تیار تھے حتیٰ کہ وہ مزدور جو مارکسزم سے متاثر تھے انہوں نے بھی اپنی قوم کے لیے ہتھیار اٹھا لیے تھے لیکن جرمنوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہی ہوتا کہ وہ پروپیگنڈے کی دوڑ میں اپنے دشمنوں سے بہت پیچھے تھا جرمن فوجیوں کو پروپیگنڈے میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا دشمن خصوصا انگریز تو بہت ہی بزدل ہے وہ تو چھوٹا موٹا کاروباری ٹائپ گورا ہے جو لڑائی سے کوسوں دور بھاگتا ہے لیکن حقیقت تو اس کے اُلڑ تھی جب جنگ ہوئی تو انگریز پوری بہادری سے لڑے جرمن فوجیوں کو لگنے لگا کہ انہیں سب کچھ جھوٹ بتایا گیا تھا کہ یہ بزدل ہے ان سے ان کا مرال جرمن فوجیوں کا مرال ڈاؤن ہو گیا اور آخر کاروبو ہار گئے جبکہ اس کے مقابلے میں برطانوی اور فرانسیسی پروپاگنڈا بہت طاقتور تھا بوکال ہٹلر کیونکہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو بتایا تھا کہ جرمنز بہت جنگلی اور ویشی ہیں باربیریانز ہیں انہیں مار ڈالنا ختم کرنا بہت ضروری ہے سو دشمن جرمنوں کے مقابلے میں کسی غلط فہمی میں نہیں تھا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اتحادی فورسیز جرمن مورچوں میں پروپاگنڈے پر مبنی پمفلٹس بھی مسلسل گرا رہی تھی ان پمفلٹس میں جرمن سولجرز کو بتایا جاتا تھا کہ جرمنی میں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں لوگ جنگ سے تنگ آ کر بغاوت پر تلے بیٹھے ہیں عوام کی ایکسریت جنگ نہیں چاہتی لیکن جرمن شہنشاہ ملیم ٹو اور ایلیر کلاس کا چھوٹا سا طبقہ جان بوجھ کر جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو بروائے چلا جا رہا ہے اس سے بھی ہٹلر کہتے ہیں کہ جرمن فورسز کا مورال بہت ڈاؤن ہوتا رہا اور اس بات نے بھی ان کے شکست میں کردار آدھا کیا یعنی ہٹلر نے جو پروپاگنڈے کا سبق اپنی زندگی میں سیکھا اور اس پر عمل کرتے رہے وہ دراصل آسٹریہ میں پریس اور فرسٹ ورنڈ وار میں جرمنوں کے شکست سے سیکھا تھا وہ پروپاگنڈا کو ہی اپنی شکست کا سب سے بڑا ذمہ دار سمجھ رہے تھے یعنی جرمنی کے شکست کا وہ لکھتے ہیں کہ دشمن نے کمال مہارت سے چال چلتے ہوئے جنگ کا ذمہ دار مکمل طور پر جرمنی کو ٹھہرا دیا تھا جبکہ جرمنوں کا پروپاگنڈا اس حوالے سے بہت ہی بودہ تھا کمزور تھا وہ اپنے دشمن کو مکمل طور پر لڑائی کا ذمہ دار قرار دینے کے بجائے سارا زور صرف یہ ثابت کرنے پر لگا رہے تھے کہ جنگ شروع کرنے میں ہماری زیادہ غلطی نہیں ہے یعنی ہم سے جرمنوں سے کچھ غلطیاں تو ہی ہیں لیکن دشمن کا پھر بھی قصور زیادہ ہے ہٹلر کے مطابق اس سے جرمن قوم کنفیوز ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جب عوام کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ غلطی تھوڑی سی غلطی ہماری بھی ہے تو پھر دشمن کے خلاف پروپاگنڈا کمزور ہو جاتا ہے جیتنے کی بہترین سٹیٹیجی یہ ہوتی ہے ان کے رزدیک کہ آپ سارے کا سارا ملبا دشمن پر ڈالیں ایک آنس بھی اپنے ذمہ لینے سے صاف انکار کر دیں وہ کہتے ہیں کہ پروپاگنڈے کا یہ بہترین طریقہ ہے مائن کینف کے دوستو بہت بڑے حصے میں اس کے خاص طور پر بات والے حصے میں اسے پڑھ کر لگتا ہے کہ ہٹلر پروپاگنڈی کی جتنی اہمیت سمجھے تھے اتنی اور کسی چیز کی نہیں سمجھے تھے ان کے مطابق عوام میں سمجھنے کی صلاحیت اور یاد داشت بہت کمزور ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ عوام کی اکثریت بچوں کو ایک ایسا گروہ ہے جو مسلسل ایک سے دوسرے آئیڈیا کے درمیان ہچکو لے کھاتا رہتا ہے اس لیے عوام کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے طاقتور پروپاگنڈا بہت ضروری ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کے شکست کی دوسری وجہ ہٹلر کے نزدیک مارکسٹ فلسفہ تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ مزدور جو مارکسٹ فلسفے سے متاثر تھے ان کی ہڑتالوں نے اسلاح انڈسٹریز کو بہت سست کر دیا تھا ان میں سب سے بڑی ہڑتال انیس سو اٹھارہ نائنٹین ایٹین میں ہوئی جو پچیس جنوری سے یکم فروری تک یعنی سات دن جاری رہی یہ ہڑتال اس وجہ سے شروع ہوئی تھی کیونکہ جرمنی میں خوراک کی کمی ہو گئی تھی جس کے بعد جرمن مزدور جنگ کے خلاف ہو گئے انہوں نے کام بند کر دیا اگرچہ یہ ہڑتال ایک ہفتے کے بعد ختم ہوئی لیکن ہٹلر کے خیال میں یہ ہڑتال ایک سازش کے تحت کروائی گئی تھی یہ ہڑتال ایک ایسے وقت میں ہوئی تھی جب جرمن فورسز فرانس اور بیلجیم کے محاضوں پر یعنی ویسٹرن فرنٹ پر ایک بہت بڑے حملے کی تیاری کر رہی تھی ہٹلر کے مقال دشمن ان سے خوف زدہ تھا اور اسے اپنی شکست سامنے نظر آ رہی تھی لیکن اس ہڑتال کی غداری سے جرمن فورسز کے مورال کو شدید نقصان پہنچا انہیں لگنے لگا کہ ہمارے اپنے لوگ یعنی مزدور ہمارے کاز کے خلاف ہو چکے ہیں تو پھر ہم اب کس کے لیے لڑ رہے ہیں اب دیکھیں کہ ہوا بھی یہی جب جرمن فورسز نے ویسٹرن فرنٹ پر حملہ شروع کیا تو تھوڑی سی ابتدائی کامیابی کے بعد میدان ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہٹلر اس ناکامی کے اینی شاہد تھے اس کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ خود بیلجیم میں فلینڈرز کے محاذ پر تھے اکتوبر انیس سو اٹھارہ کی ایک رات برطانوی فوج نے اس محاذ پر زہریلی گیس بھی چھوڑ دی جہاں ہٹلر تائنات تھے وہ لکھتے ہیں کہ اس گیس سے میری آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگی جلنے لگی اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر آرزی طور پر آئی سائٹ کھو بیٹھے تھے نہ بھی نہ ہو گئے تھے لیکن رفتہ رفتہ ان کی بینائی ٹھیک ہو گئی ان کی نظر واپس آگئی لیکن اس سے پہلے کہ وہ صحتیاب ہو کر محاذ جنگ پر لوٹتے جنگ ختم ہو چکی تھی جرمنی ہتھیار ڈاز جکا تھا تو ہٹلر جس زاویے سے اسے دیکھ رہے تھے ان کے خیال میں یہ سب ایک یہودی سازش تھی مزدور تحریکیں اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے نظریات کو جو کہ وہاں کی ایک سوشلسٹ پارٹی تھی وہ یہودیوں کے نظریات سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ جرمن شہنشاہ کے خلاف انہیں والی بغاوت کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہاتھ ہے انہوں نے لکھا کہ جب میں ہسپتال میں تھا جب ان کے آئی سائٹ کا مسئلہ ہوا تو نیوی کے کچھ جوان وہاں آئے تھے کچھ یہودی لڑکے ان کے لیڈرز تھے وہ لیبرٹی بیوٹی ڈگنٹی کا نعرہ لگا رہے تھے یعنی آزادی خوبصورتی اور عظمت انہوں نے ہسپٹل میں موجود زخمی جرمن فوجیوں سے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی اس انقلاب یعنی جرمن شہنشاہ کا تختہ اولٹنے کی کوششوں میں حصہ لیں ہٹلر نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہودیوں کی زیادہ تعداد اس جنگ میں جرمنوں کی طرف سے نہیں لڑی لیکن انہوں نے اس دوران سرکاری ملازمتیں خوب حاصل کی اور ہر سرکاری دفتر ان سے بھر گیا تھا پسے دوستو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جرمنی میں ایک کیمنسٹ ریولیشن آیا تھا اور جرمن بادشاہ ویلیم ٹو نومبر نائنٹین ایٹین انیس سو اٹھارہ میں برلن سے فرار ہو کر ہولینڈ موجودہ نیدر لینڈ چلے گئے تھے تو اب ہٹلر کے خیال میں یہودیت اور مارکسزم دونوں جرمنی کی شکست کی بڑی وجہ تھے فرسٹ ورلڈ وار ہٹلر ان دونوں کو ہی اب ختم کر دینا چاہتے تھے خاص طور پر مارکسزم کے تو وہ پرجوش مخالف تھے کیونکہ جنگ ختم ہونے کے بعد جرمنی پر سوشل ڈیموکریٹس یعنی مارکسز لوگوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی تو پہلی جنگ عظیم کے بعد ہٹلر جب جرمنوں کو دوبارہ ایک عظیم طاقت بنانے کا ایجنڈا لے کر سیاسی میدان میں اترے تو انہوں نے مارکسزم کو ہی سب سے پہلے نشانے پر رکھا لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ اسے طاقت سے کچلیں گے یا اس کا سیاسی جواب بھی ان کے پاس ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی آئیڈیا کو ختم کرنا ہے تو اسے محض طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنا بھی ایک آئیڈیا ہو آئیڈیا کے مقابلے میں آئیڈیا لائے جائے اس کے بعد دشمن آئیڈیا کو مخالف خیال کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی ساتھ ہی کیا جائے ہٹلر کے مطابق جب دو آئیڈیاز میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو طاقت کا مسلسل اور ظالمانہ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اسی صورت میں وہ آئیڈیا جیتے گا جس کے ساتھ طاقت ہو گی وہ لکھتے ہیں کہ آج تک ہم مارکسزم کے خلاف لڑائی میں اس لیے ناکام ہوتے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی متبادل آئیڈیالجی نہیں تھی اور طاقت بھی نہیں تھی تو اب ہٹلر کو مارکسزم اور ہیوڈیز سے مقابلے کے لیے ایک نیا نظریہ چاہیے تھا خود انہوں نے اس کو تخلیق کرنا تھا اور یہ نظریہ ان کی نظر میں ان کا پناہ نازیزم تھا وہ نظریہ جس پر ان کی یہ پوری کتاب مائن کیف تھی اسے نازی بائبل بھی کہا جاتا رہا ہے نازیزم کے بنیادی تصور کو ہٹلر نے اس کتاب میں کئی جگہوں پر پوری تفصیل سے بتایا ہے اگرچہ اس طرح نام لے کر نہیں بتایا تو جو یہ ان کا بنیادی فلسفہ تھا یہ کچھ یوں تھا کہ انسانوں کی جو مختلف نسلیں ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہیں ان میں طاقتور اور کمزور کا فرق موجود ہے ان کے مطابق طاقتور اور کمزور نسل کے لوگوں کے درمیان جن سے تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ ملاب نہیں ہونا چاہیے ان کا میل جول اور اولاد پیدا کرنا بدترین گناہ ہے اسے وہ سن اگینسٹ کریئٹر خالق کے خلاف گناہ قرار دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ آئرین نا آف نیچر کی بنیاد پر آریا نسل سپیریئر برتر ریس ہے انسانی تہذیب کی ہر عمارت آرین نے کھڑی کی ہے دوسری قوموں نے اس میں صرف رنگ بھرا ہے یا اس کی شکل و صورت میں کچھ تبدیلی کی ہے انہوں نے خود سے کوئی آئیڈیاز وغیرہ نہیں بنائے تمام آئیڈیاز آرین لوگ لے کر آئے ہیں وہ دوسری قوموں کو صرف اتنا ہی کریڈٹ دینا چاہتے تھے جتنا انسانی ترقی میں گھوڑے ہیں آرین کے علاوہ انہوں نے بھی انسانی تہذیب کی بنیاد رکھنے میں آرین کی اسی طرح مدد کی ہے جیسے گھوڑے نے انسانوں کی کی ہے اصل کام آرین نے ہی کیا باقی لوگ تو صدائے ہوئے جانوروں کی طرح کم تر نسل کے انسان تھے یعنی یہ ساری قومیں غلاموں کی حیثیت رکھتی ہیں آرین نسل کے لوگوں کے سامن یہ بنیادی آرین تھی جس پر ہٹلر کی ساری فلوسفی نازی ازم کھڑی تھی نسل پرستی کی آرین تھی ہم برتر ہیں تاریخی اور سینس طور پر بھی تو اگر مستقبل میں بھی کہتے تھے دنیا نے کوئی ترقی کرنی ہے تو آرین ہی اس کے لیڈرز ہوں باقی دنیا غلاموں کی حیثیت میں ان کا حکم مانے گی بس اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی اس آئیڈیے کے تحت دنیا سے یہودیت مارکسزم ڈیموکریسی اور عدم تشدد کو ختم کر دیا جائے جائے کو باقی انسانوں سے بہتر قرار دینے کے بعد دوستو ہٹلر اس کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ایک سٹریٹجی بھی دیش کرتے تھے وہ لکھتے ہیں کہ جرمنی میں ہر سال نون لاکھ بچوں کا اضافہ ہو رہا ہے جرمن عبادی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی پرم طریقے سے نہیں ملتے تو زبردستی لے لینے چاہیے کیونکہ انسانوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری ریس دنیا کو لیڈ کرے وہ پھلے پھولے زمینوں پر قبضے کے لیے سو کارڈ مقدس جنگ کو ہالی وار کو ہٹلر نے سیلف پریزرویشن یعنی اپنے ہق ہے کہ وہ کمزور کو ختم کر دے اور اپنی نسل کو خالص رکھ کر پیور بلڈ کے ذریعے اپنی بقا کو اپنے آگے بھڑھنے کو یقینی بنائے ان کی نظر میں یہی جرمنوں کی سیلف پریزرویشن تھی یہی جنگ تھی جس کے لیے یہی ضرورت تھی جس کے لیے جورپ کی زمینوں پر قبضہ ضروری تھا وہ اس سیلف پریزرویشن کو فطرت کا نام دیتے تھے ان کے مطابق فطرت سیاسی باورڈرز کو نہیں مانتی یعنی دوسروں کے علاقوں پر قبضہ جائز ہے اس قبضے کے لیے اگر بات چیت اور دوستی سے کام نہ بنیں تو طاقت کا استعمال کر لینا چاہیے ہٹلر فیملی پلیننگ کو بھی جرمن قوم کے خلاف ایک سازش ہی قرار دیتے تھے کہ کسی قوم کے برت ریٹ کو کم کرنے والی پولیسی اس قوم کا مستقبل چھین لینے جیسا ہے تو دوستو نازیزم کا بنیادی فلسوا بیسیک ایڈیولجی اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں کیونکہ ان کے مطابق وہ اس کے خطوخال تھے وہ تین پوائنٹس پر کھڑے تھے پہلا یہ کہ جرمن دنیا میں سب سے سپیریئر ہیں دوسرا یہ کہ جرمن کو اپنی بقا کے لیے اپنے تحفظ کے لیے دوسری قوموں کو تباہ کرنے کا ان کے زمینے چھیننے کا انہیں غلام بنانے کا پورا حق ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا فلسفہ خواہ وہ مارکسزم ہو دیموکریسی ہو نون وائلنس ہو انسانی حقوق ہو جو بھی ہو جو فلسفہ جرمن قوم کو نازی نظریہ کے مطابق متحد ہونے اور دنیا پر قابض ہونے سے روکتا ہے وہ فلسفہ ٹھیک نہیں ہے اس فلسفے کو تباہ کر دینا چاہیے اس آئیڈیولوجی کو ختم کر دیا جانا چاہیے لیکن دوستو اس کتاب کا اس آئیڈیولوجی کے ساتھ ایک مقصد اور بھی تھا اس کتاب کے ذریعے ہٹلر اصل میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ نازیزم کو صرف وہ ہی نافذ کر سکتے ہیں اس بہترین فلسفے کو ان کے مطابق اگر وہ نافذ کر سکتا ہے تو وہ خود ہے ہٹلر اس بات پر بار بار زور دیتے نظر آتے ہیں کہ جرمن حکومت خواہ وہ بادشاہت ہو یا پارلیمانی جمہوریت والا کچھ سوشل ڈیموکریٹک سسٹم قائم ہو وہ جرمنوں کی درست نمائندگی کرنے کے قابل ہی نہیں ان کے خیال میں جرمنوں کو ایک ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو کسی الیکشن یا پارلیمنٹ کا محتاج نہ ہو وہ عوام کے سامنے جواب دے بھی نہ ہو وہ تنہا ہی قومی مفاد کو اچھی طرح سمجھتا ہو اسے معلوم ہو کہ جنگ کب لڑنی ہے کس سے اتحاد بنانا ہے عالمی طاقتوں کے ساتھ معاملات کیسے تیع کرنے ہیں اور سب سے بڑھ کر لیے کہ وہ پروپیگنڈے کا بھی ماسٹر ہو یہ کے بھی قابل ہیں یہ وہ سارے خیالات ہیں جو ہٹلر نے اپنی کتاب مائند کا لکھے ہیں جو ان کے تحریر سے ظاہر ہوتے ہیں ہم نے ان خیالات کو بہت مختصر کر آسان ترین الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے مائند کیمپ کو موڈرن کرٹیکس شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ کتاب نفرت پر ہیٹ پر اور امتیازی سلوک پر مپنی ہے اس میں انٹی سمیٹرزم ہے نسل پرستی ہے غیر ملکیوں سے نفرت ہے اسی طرح ہٹلر کے یہ خیالات بھی غلط ہے کہ انسانوں میں نسلی طور پر اپنی ذہنی صلاحیت میں برابر ہیں کوئی ایک خاص قوم سے ذہنی سطح پر اوپر یا نیچے بائیلوجکل نہیں ہے ملکی خواتین اور مردوں میں بھی ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے بائیلوجکل کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح انہوں نے یہودیوں کے خلاف جو الزام لگایا کہ انہوں نے ہی دیموکریسی اور مارکسزم اور ہیمن رائٹس کے بات کی وہی اس کو فروغ دیتے ہیں یہ بات بھی تاریخ کو مس کرنے کے مترادف ہے کیونکہ دنیا میں تمام ایڈیولوجیز کی ایک تاریخ ہے اور ایک تسلسل ہے کہ انسان ایک سے دوسری چیز سیکھتا آ رہا ہے پھر اس میں نئی چیزیں دریافت کرتا ہے نئی خامی دریافت کرتا ہے تو یہ ایڈیولوجیز کی تاریخ ہے اور اس میں عوام نے ہر ایڈیولوجی میں حصہ لیا ہے کسی نے کسی سطح میں کیونکہ کہ کہ کہیں کم لیا ہے لیکن عوام نے ریشنل ان ایڈیولوجیز میں برپور حصہ لیا ہے تاریخی طور پر یہ سب تاریخی تسلسل کا حصہ ہے ان ایڈیولوجیز میں خامیاں اور خوبیاں ہیں ان پر بحث بھی ہوتی ہے لیکن سب کو کسی چھوٹے سی گروپ کی سازش قرار دینا ایک بہت بڑی بیوکفی کی بات ہے نونسنس چیز ہے تو دوستو مائن کمف میں ایڈولف ہیٹلر نے جو کچھ بھی لکھا اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خود کو واحد نجات دہندہ بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ طاقت پاور حاصل کر کے اور پھر پاور میں رہنا چاہتے تھے یہ مقصد انہوں نے خوب پورا بھی کیا ان کے اقتدار کے دنوں میں ان کی یہ کتاب بائبل کی طرح چھوٹے بڑے کلر فو پاکٹ سائز اور کنگ سائز ہر سٹائل میں شائعہ ہوتی تھی اس کتاب کے مائن کمف کے گولڈن ایڈیشنز بھی نکالے جاتے تھے اور جس کے سنہری صفات بڑے صفات ہوتے تھی زیادہ تر تقریبات میں ہٹلر نے اس کتاب کی ریالٹی بھی لینا شروع کر دی کہ جتنی کتابیں چھپتی تھی اور ظاہرہ سرکاری طور پر بکھتی تھی تو ہٹلر اس کا ایک حصہ لیتے تھے منافع کے طور تر انہوں نے اپنے اقتدار کے دنوں میں تقریبا سوا کوپیانس کی فروخت کی اس سے انہوں نے بے پناہ دولت بھی کمائی اور مہنی ترین گاڑیوں کا شوق تھا وہ پورا بھی کیا لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ کتاب انہوں نے صرف پیسے کے حصول کے لیے چھاپی تھی نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں نراصل ہر ڈکٹیٹر اور پپولسٹ مائنڈ سیٹ کی طرح وہ اپنی ذات میں طاقت کو جمع کرنے کی لا متناہی خواہش کے قیدی ہو چکے تھے سیلف رائٹیس میں ہی آخری درست ہوں اس بات کو مانا جائی یہ ان کی پولٹیکل ڈیمانڈ تھی انیس سو انتیس نائنٹین تھرٹی تھری میں جب وہ چانسلر بنے تو انہوں نے مارکسزم اور یوڈیوں کے خلاف سخت ترین کاروائیاں کی انہی کاروائیوں کو نمتیجے میں ہولوکوسٹ ہوا جس میں ساٹھ لاکھ یوڈی مارے گئے سکس ملین لیکن ہٹلر کا نسل پرستی اور ایک طاقتور لیڈر کو سارے اختیارات سونپنے کا فلسفہ غلط ثابت ہو کر رہا جس جرمن قوم کو سپیریئر سمجھتے تھے وہ میدان جنگ میں دوسری بار ان قوموں سے ہار گئی جنہیں وہ کم تر نسل کے لوگ کہتے تھے سلایوز ریشینز جو تھے انہی سے دوسری جنگ ازیگ میں بری طرح ہارے اور انہوں نے کدکشی بھی اس وقت کی جب ریشینز ان کے ہیڈ کوارٹر کے بلکل باہر بہن چکے تھے اسی طرح ہٹلر جس جمہوری نظام سے نفرت کرتے تھے اسی ڈیموکریٹک سسٹم والی دو ریاستوں امریکہ اور برطانیہ نے انہیں شکست سے دو چار کیا سیکنڈ ورلڈ وور کی دوستو یہ بتایا گیا کہ ہٹلر کنسٹریشن کیمپس چلا رہے تھے اور ان کیمپس میں لاکھوں کی تعداد میں بے اقصور عورتوں اور بچوں کو بھی جلایا جا رہا تھا تو جرمن قوم کے بہت بڑے حصے نے یہ بات ماننے سے انکار کر لیا کہ ایسا ان کے ملک میں ہو رہا تھا آخری کار یہ ہوا کہ جرمن کو ٹولیوں کی شکل میں گروپس میں ان کنسٹریشن کیمپس میں لے جا کر دکھایا گیا وہ ناکھوں ہزاروں ناشیں دکھائی گئیں اور جو لوگ زندہ بچے تھے ان ہڈیوں کے دھانچوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ویڈیوز بنا کر پورے ماں اقبال کا یہ شیر ضرور سنا ہوگا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے ہٹلر بھی کچھ ایسا ہی سوچا کرتے تھے ان کے خیال میں قوموں کے سروائیول کے لیے جنگ و جدل بہت ضروری ہوتا ہے حالانکہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھے ان کی خودکشی تباہی کے کچھ نہیں دیا پھر اس ترقی آفتہ جرمنی میں توسو رباب یعنی رکس و مسیقی بھی آج عروج پر ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے باوجود بھی جرمن قوم دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے انتہائی ترقی آفتہ ملک ہیں مائکورس فیلوز جرمنی کو ہٹلر کے سہر سے نکال میں اور جرمنی کو ری بیلٹ کرنے میں ایک بہت بڑی سوشل سرجری کا ہاتھ ہے اسے ڈی نازفکیشن کہا جاتا ہے یہ وہ سوشل آپریشن ہے جو جرمنی میں کئی سال چلا اس کی کہانی بہت دلچسپ ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں ٹچ کر دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھ کہ تباہ حال چار ٹکڑوں میں بھٹے جرمنی کو نئی زندگی کس نہیں اور کیسے دی یہ رہی جاپان پر ایٹمی حملے کی مکمل کہان